موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں مرابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر بمتاز عالم دین مفتی تکی عثمانی نے مسلمان حکومتوں سے ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھانے اور نوجوان الیاز کو رہا کرانے کا مطالبہ کیا ہے ٹویٹر پر جاری بیان میں مفتی تکی عثمانی نے کہا کہ مسلمانوں کو رواداری کا درس دینے والی مغربی دنیا قرآن کریم کے ساتھ بزدلی اور کمینگی کی انتہا پر پہنچ چکی ہے اس کی بے حرمتی کے لیے باقاعدہ تقریب منائی جا رہی ہیں انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کو روکنے والے نوجوان الیاز کو سراحتے ہوئے کہا کہ آفرین ہے اس نوجوان پر جس نے اس کمینگی کا عملی جواب دیا افسوس ہے کہ نہ میڈیا نے اسے اہمیت دی نہ ہی ترکی کے سوا کسی مسلم ملک نے ڈی جی آئی ایس پی آر میجو جینل آسف غفون نے ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی سے روکنے والے نوجوان الیاز کو سلام پیش کیا ناروے میں ایک اسلام مخالف تنظیم سے تعلق رکھنے والے شخص نے شہر کے پورونا کے علاقے میں ایک مجمع لگایا اور پھر لوگوں کے سامنے قرآن کریم کو نظر آتش کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کریم کو آتش زدگی سے بچانے کے لیے نوجوان غازی اسلام الیاز تیزی سے آگے بڑھا اور اسلام مخالف شخص کو قرآن پاک کی بے حرمتی سے روکا لولی وڈ کے معروف اداکار اور فلم ساز وحید مراد کو مداہوں سے بچھرے چھتیس برس پیت گئے وحید مراد کو چوکلیٹی ہیرو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ دو اکتوبر 1938 کو سیالکورٹ میں پیتا ہوئے وحید مراد ایک اداکار فلم ساز اور بہترین سکرپٹ رائٹر بھی تھے وہ اپنے دل کا اشتاثرات پر کشش شخصیت اور نرم آواز کی وجہ سے غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل تھے جبکہ جنوبی ایشیا میں بھی انہیں ایک مشہور اور باعثر کردار سمجھا جاتا ہے تادقاباد میں پرانی دیوار گرنے کا حادثہ حادثے میں چھ سالہ بچہ جان بہت جبکہ دو سالہ بچہ زخمی زخمی کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال شپٹ کر دیا گیا لاہور ایس پی سیٹی سفدر رزا قازمی کی خدایت پر جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن شہدرہ ٹاؤن پولیس کی کاروائی چار رکنی ڈکے گینگ گرفتار ملزمان واحد کاسم زشان اور کامران گرفتار ملزمان صاحب کا ریکارڈ یافتہ ہے دورانے تفتیش مزید بارداتوں کا انکشاف ملزمان کے قبضے سے پسٹل اور دو موٹر سائیکلیں برامت مقدمہ دش کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی بدین جماعت اہل سنت کی طرف سے عزت رسول کانفرنس پیر آلی شاہ سٹیڈیم بدین میں مناکت کی گئی جس میں مولانا مفتی منیب الرحمان مفتی محمد جان نائمی پیر نور اللہ قریشی کے علاوہ علمہ کرام نے خطاب کیا پروگرام میں جماعت لواری شریف بدین اور سارے سندھ کے عاشقان رسول نے شرکت کی نیوز روم سے فل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی